سواگت پی ٹی سی نیوز ویس سارت رشکان دا بین ہرپری سنگت وزیکر و چتکارا یونیورسٹی پریزنٹس ویچارت قرار پنجاب دا ویچ سبت وقت ویکھا جانوالا شو تے آج اس شو دا ویچ گل ہوئے گی گوانڈی صوبے دیگا عام طورتے ہمارچل پردیش نو ایک شانت صوبے وجو مننے جاندہ کتھے رینوالے لوگ بڑے شانت نے شانتی پسند رہے ہیں بھی کوئی ایتھے حالات خراب نہیں ہندے ہردنگ نہیں ہندہ پر آج ہمارچل دا دل کیا جانوالا شملہ شملہ دویچ حالات تنا پورن بنگے شملہ دویچ حالات اس طریقے نا تنا پورن ہوئے گی کہ پولس نو دو دو وار لاتھی چارج کرنا پہ گیا اجے حالات بنگے دراصل مسئلہ ایتھے ایک مسجد دا ہے کیا پورا مسئلہ ایک مسجد نو لے کے کچھ پردرشن کاری پچھلے لمبے سمیتوں وار وار پردرشن کارنے کی اے مسجد اجڑی ایتھے نہیں ہونی جائی دی اے مسجد اجڑی ایتھے کچھ باروں لوگ آ کے تھیرین دینے تھی جیڑے کرائیم کر دینے اجگیاں کچھ ایلیگیشن لگ دینے حالانکہ یہ مسئلہ کوٹ کچھریاں دو وچہ عدالتان دو وچہ پورا مسئلہ پر اس دے باوجود بھی پچھلے کچھ سمیتوں چھوٹے موٹے پرٹیسٹ ہون دے رہے آج بھی پرٹیسٹ دی کال دیتی گئی سی اور پولس نے اپنی سرکھیا فورسز لے کے پولسوں تھے پہنچی پر شاید پولس نو اے اندازہ نہیں سی کہ ایسوار پردرشن کاری وڈی گھنٹی دے وچہ آر نے سو وڈی گھنٹی دے وچہ پردرشن کاری آئے تے انہاں نے انہاں تھی پولس سنال پہلا توتو میں میں ہوئی اس تو بعد جڑا اے مسئلہ ویخ دیا ہی ویخ دیا وگڑ دیا گیا تے بیریکیٹنگ جڑی پولس نے کتی سی او توڑ کے اگے ودے ہوئے دکھائی دیتے اے پردرشن کاریاں دیا کچھ تصویران تو اندخہ رہے ہیں اے پہلی بیریکیٹنگ جڑی ٹینل دے کول لگائی گئی سی گی ٹینل کول اے بیریکیٹنگ لگائی گی تا جو اے لوگ نے جڑے اگے ود نہ سکن پر اے پردرشن کاریاں نے اے جڑی بھی ٹینل دے واہر بیریکیٹنگ لگائی ہوئی سی اے توڑ کے پراہ سوڑ دیتی پراہ کر دیتی تے او اگے ود گئے اس تو بعد اس مسجد بلکل کول جدو پہنچ گئے تھا اتھے پولس نو اپڑا بل یوز کرنا پیا پولس بل یوز ہویا اتھے لاتھی چارج کیتا گیا اتھے پانی دیا بچھاراں چھڑیاں گیا ایک وار نہیں دو دو وار لاتھی چارج مجبوری دیوچ کرنا پیا اور اے تو سی کوئی تصویران دیکھ رہے ہو آج سارا دن شملا دیوچ اجے ہی حالات بنے رہے پانی دیا بچھاراں کیتیاں گیا لاتھی چارج کیتا گیا تا جا کے انہوں نے خدیڑیا گیا نیتا پردرشن کاری جو مسجد تک پہنچ جندے تا حالات کبو تو باہر بھی ہو سکتے سی تو ایک کچھ تصویرانے کچھ اور بھی تصویران چار تصویران ہور دکھان جا رہے ہیں جس دو وچ تو انہوں اے سمجھ آئے گا کہ آج شملا دو وچ محول کی بنے رہا ہندو سنگٹرنا دا سب تو پہلا پردرشن رہا وڈی گھنٹی دو وچ ہندو سنگٹرنا نال نال آم لوک نے جڑے اے دعوہ کیتا جا رہا کہ شملا دے آم لوک بھی نے جڑے او اس پردرشن دو وچ شامل سکے اس تو باد انہوں نے بیریکیٹ توڑے او بیریکیٹ جڑے ٹانل دے کو لگائے گے سکے اور اسنو توڑ کے او ٹانل تو ہندیا ہویا مزید دو ودے پر مزید تے پہنچڑ تو ٹھیک پہلا پولس نے انہوں نے روکیا پولس نے انہوں نے لاتھی چارج کیتا تے باد دو وچ پردرشن کاریاں تے پانی دیاں بھوچھاڑا بھی کیتیاں گیا کچھ سیاستی لیڈران دے بیانوی اس پورے مدتے آئے نے جڑی ستہ تاریتے رہے اوڈے بھی بیان آئے نے ایک ورطو نو بیانوی شنا دنے اس میں ستتی بلکل صاف ہے کی رائٹ فول طریقے سے اور شانتی پون طریقے سے سبھی کو پروٹیسٹ کرنے کا ادھیکار ہے اور سرکار نے بھی یہ چیز کہا ہے کہ آپ وہاں پہ پروٹیسٹ کریے مگر کوئی بھی ایسی پرستیتی نہیں بننی چاہیے جس سے ہمارے شانتی پون محول میں کوئی وہاں پر جو ہے خرابی آئے یا اس میں کوئی افیکٹ پڑے اس کے لیے وہاں پہ پریونٹیو میجرز پولیس دورہ لیے گئے ہیں اور وہاں پہ دھارہ ون سکسٹی تھری وہاں پہ لگائی گئی ہے پولیس کی چھاونی میں اسی ریا کو تبدیل کیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی ایسی پرستیتی نہ بنے جس سے کل کو پردیش کی لون آرڈر کے اوپر ایک پرشنچن اٹھے باقی جہاں تک اس عوید بھون کے نرمان کی بات ہے اس پہ کیونکہ وہ میٹر سب جوڈیس ہے منسپل کمیشنر کے کوٹ میں ہے وہاں پہ اس کی ہیرنگ ہوگی تو اس کے بعد نرنے سرکار لے گی اور ہم نے بالکل صاف طریقے سے کہا ہے کہ اگر وہ عوید پائی جاتی ہے تو نشچت طور سے ہنڈرڈ پرسنٹ اس کے اوپر کاریوائی ہوگی اور اس کو جو ہے کانون کے پرکریہ کے مادیم سے اس کو ڈیمولش کیا جائے گا ہمارے پردیش میں نہیں ہوئے اپنی شانتی کے لیے دے بھومی کے روپ میں ہمارتل پردیش کو پورے راشتر میں جانا جاتا ہے اور ورطمان میں بھی ساری ستیتی سامانے ہیں جیسے اپنے سکولز کی بات کیوں اور بھی جو ہمارے میں سمجھتا ہوں بھی سک کارے ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی کسی طرح کی بادہ نہیں ہے اور سامانے جن جیون چلا ہے میرا سبھی ورگوں سے اپیل ہے کہ وہ کانون پر بشواث رکھیں اور جو ہمارچل کا ایک گورم اتحاس اگر ہم اپنے پردیش کی شانتی کی بات کریں گے وہ رہا ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں اپنا بھی شواس رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ جو کانون کے دائرے میں ساری باتیں ہو اور چاہتک پردرشن کے بات آتی وہ ان کا دیکار ہے دیموکرٹک رائٹ ہے لیکن ساری باتیں کانون کے دائرے میں ہونی چاہیے سو سب کچھ کانون دے دائرے دوچ ہونا چاہیے پر مجبوری اے ہے کہ کانون دے دائرے دوچ کیوں نہیں ہو پا دا ایک بڑا سوال ہونے سنجولی مسجد ویواد پورا ہے کہ یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے دراصل مسجدی پکی اس ساری تو بعد یہ سارا ویواد شروع ہویا کیا جارہا کہ انیس سو سنتالی تو پہلا دیئے مسجد بنی ہوئی ہے دوہزار دس دوچ مسجدی کچھی مارتروں پکی کرن دے شروع کی تھی کہ اس سمیں نگر نگم نو شکایت کی تھی کہ ہونے اس مسجدیاں پانج منجلہ نے نگر نگم ولو پینٹی وار نجائز نرمان نو توڑن دے دتے جا چکے نردیش معاملہ فلحال عدالت دے وچہ کتی اگست نو اے معاملہ مڑتو گرم آ گیا کتی اگستی شام نو دو گھٹا وچالے اتھے کٹمار ہون دی ہے کٹمار تو بعد ہندو سنگٹرن نجڑے وہ پڑک جاندے نے ایک تو پانچ ستمبر نو ہندو سنگٹرن ولو پردرشن کیتا جاندہ پولس نے دو نبالگان سنے چھ ملزمنو گرفتار کیتا ہندو سماج والو مسجد نجائز نرمانو ٹاہن دی مانگ کیتی جاری گیا پردرشن آتبات سات ستمبر نو پنتالوی وار کمیشنر کوڑ دے وچہ مسجن لے کے سنوائی ہون دی ہے اس معاملہ دے وچہ اگلی سنوائی پانچ اکتوبر نو تیہ کیتی گئی ہے عدالت دے فیصلے تو پہلا ہی گیارہ ستمبر نو ہندو سنگٹرن پاوش علاقے دے وچہ سنجولی دے پاوش علاقے دے وچہ بینا منظوری دے نقشہ پاس کر کے پانچ منزلہ امار تیجڑی اے بنای گئی گیا اے سب تو بڑھا انہ دا الزام ہے گیا جڑے ویروت پردرشن کرنے انہ دے دعوی ہے کہ چھوٹی جی مسجد سی ایک پائچار دے دو پرواہ رہن دے سی کچھ سالان تو باہر تو لوک آ کے اتھے رہن لگے اس مسجد دے وچہ باری لوکا نے باو منجلہ مسجد بنوائی پانچ منجل مسجد دے بنا دے تے اینا لوکا دا الیگیشن ہے کہ اینا دے کاروائی کیوں نہیں گیتی جاندے دو جو پاسے جڑے اینا دے امام نے انہ دے بھی اپنا ہی ترک ہے مسجد دے امام شہزاد دا جو ترک ہے مسجد دے امام شہزاد دے جو ترک ہے مسجد دے انہ نے کہا کہ انہی سنتالی تو پہلا منی ہوئی گیا ہے پہلا اے مسجد کچھی سی تے دو منجلہ سی لوک مسجد دے باہر نماز پڑھ دے سی جس کارن کافی دکت ہون دی سی چندہ ایک اٹھا کرنطباد مسجد دا نرمان ہویا وقف بوڑ دیے زمین ہے معاملہ کوٹ دے وچہ ہے تے سانو پوری امید ہے کہ کوٹ انصاف کرے گی اس پورے مدتے گالبات کرنطلی سانال خاص مہمان جڑے ہوئے نے پراکرم چند میرے سہیوگی نے جڑے شملہ تو جڑے ہوئے نے کور ہرپریت سنگھ جی بلار نے کانگرس دے ایڈوکیٹ تشار ڈھوگرا صاحب بلار نے ویشوہ ہندو پریشت دے بہت بہت سوا گئتا ہے سارے ہی مہمانہ تھا میں شروعات ایڈوکیٹ تشار ہو رہا تو کر لے نا تشار جی ویسے جو میں شروعات دیوچ ہوئے کیا کہ ہما چل بڑی پیس فول سٹی ہے کدے اسی سنے ہی نہیں کدے اتھے کوئی بہت وڈا کوئی کرائم ہویا ہوئے اے دنگے فساد تھا اتھے کدے بہت ہی کٹ ریر ٹو ریر چانسز ہندے کدے ہندے پر اجہی نوبت کی آگی کہ اج محول اس طرح دا بان گیا نمشکار نمشکار سب سے پہلے میں پی ٹی شی نیوز اور یہاں پر سب سے سبھی ساہبانوں کا میں ہر دیکھ ابھی نندن کرتا ہوں سواغت کرتا ہوں اور آپ نے اپنی بات مجھے اس چینل کے ماتم سے اپنے کا افسر دیا اس کے لئے بھی آپ کا بہت بہت ساد ہوا ہے بات کو شروع کرتے ہوئے جیسے آپ نے کہا ہمارچل پردیش کو ایک دیو گمی کے نام سے جانا جاتا ہے جہاں دیوی ماں کے شکتی پیٹھوں کی بات کریں دیوی دیوتاوں کی بات کریں سندرتا کے ناتے بات کریں تو ہمارچل کی گنتی پورے بھارت میں اس پرکار سے کی جاتی ہے لیکن ایک اس سمیں سے باہر سے آ رہے مسلم تتووں کے دورا چاہے آپ چمبا کی واردات کی بات کریں جس میں ایک ہندو یوک کے آٹھ ٹکڑوں کو شب کو آٹھ ٹکڑوں میں بھیواجیت کر دیا جاتا ہے چاہے آپ کشمیر کے مسلمان جو پلو کے اندر ایک گھٹنا ہوتی ہے کہ ایک گائے کے بے سہارا گوونچ کو اٹھا کر پالتو گائے کے بچڑے کو اٹھا کر لے جاتا ہے اس کو کٹ کر کھایا جاتا ہے ابھی حالی میں دو مہینہ پورو یہ بہت بڑی گھٹنا ہوتی ہے اور ابھی آپ ورطمان سمیں میں دیکھ رہے ہیں سنجولی کے اندر سرپتھ ہمیں کہنا چاہتا ہوں کہ جس پرکار کا وہاں سناتن سماج سارا ہندو سماج بھوین جاتی پنت سمپردائن سے اٹھ کر جو آگے آ کر یہاں پر پہنچے ہیں وشو ہندو پرشد ان کے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ وشو ہندو پرشد جہاں بھی ہندو سماج کی بات آتی ہے وہاں ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں ایڈوکیٹ ڈوگرہ ساب ڈوگرہ ساب آپ کوٹ کو نہیں مانتے آپ سویدھان کو نہیں مانتے یہ معاملہ سب جوڈیس ہے نا کوٹ نے اگلی تاریخ دی ہوئی ہے کہ اگلی تاریخ پہ آئی ہے فیصلہ کریں گے آپ نہیں مانتے ان کو بھارت کا سویدھان سب سے اوپر ہے آرٹیکل ون آف دا انڈین کانچیوشن کہتا ہے بھارت ارثات بھاج امرت ہم بھارت کے سویدھان کو مانتے ہیں ہم اپنی بات کو ہمیں سویدھان کے اندر رائٹ دیا گیا ہم اپنا شانتی پرن پرداشن کر رہے ہیں ہم نے کسی کو ہنسا پہنچانے کا پیاس نہیں کیا سر گانتا ایڈوکیٹ صاحب یہ ہے نا کہ یہ ساری پیڑ کتھے جاری سی یہ پیڑتا مسجد وال جاری سی جے اے مسجد کو پہنچ جندی تاکی تو انہوں لگتا کہ مسجد انہوں نے چھڑنی سی کوئی توڑ تڑی یا کوئی ہنسا کاروی نہیں ہونی سی کوئی بھی ویٹی کسی پرکار کی ہنسا کرنے کے موڈ میں نہیں تھا یدی آپ پرشاشن اور سرکار اس پرکار میں سجگ ہوتی تو جو پرداشن کر رہا ہندو سماجہ انہیں کسی پرکار سے کوئی ایک ستھان دے دیا جاتا کہ آپ اپنی بات وہاں پر جا کر آرام سے رکھ پائیں لیکن آپ نے بیریگیڈنگ کر کر وارٹر کینن کا پریوک کر کر لاتھی چارج کا پریوک کر کر دیو تلیہ سارے آئے ہوئے ہمچلیوں کا جو آپ نے اپمان کیا یہ گھوڑ نندن یہ بات ہے کہیں ایسی کال نہیں دی گئی کہ ہم مسجد کو توڑیں گے ہم کانون میں وشواث سکتے ہیں ہم ایم سی کوٹ کا فیصلے کا میں وہی سمجھنا چاہنا ہے ایڈوکیٹ صاحب وہی وہی سمجھنا چاہنا ہے جد کوٹ نے پانچ اکتوبر طریق دیتی ہوئی ہے اس تو پہلے ہم پردرشن کرنے مطلب کی رہا جاندہ ہندو سماج اپنی شکتی کا پردرشن کر رہا تھا ہندو سماج اپنی کوٹ رو پروابط کرنا چاہنا چاہنا اسی کو توڑنے کا پریاس نہیں کر رہا تھا نہ آج توڑنے کا پریاس کر رہا تھا اسی برکار کا واردہ دیکھیں گے منڈی کے اندر لوگ نے پی ڈی 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 کی لینڈ کے اوپر وہاں پر ایک مسجد بہو منجلہ مسجد کو کشکٹ کر دیا گیا پانی کا کنیکشن بجلی کا کنیکشن دے دیا گیا لیکن کیا منڈی کو چھوٹی کاشی کے نام سے جانتے ہیں وہاں پر کسی ہندو سماج نے وہاں پر مسجد کو سوڑ دے گا سرکار تے لگا رہے ہیں سرکار انہوں نے شہ دے رہی ہے سرکار میں میں آپ کے دھیان میں لانا چاہوں گا کہ وہاں پر جی محبوب شیخ کر کر جو بیکتی تھا دو ہزار جب بائیس کے اندر کانگریس کی گورنمنٹ آتی ہے وہاں پر جی کے ناتے سنجون لیمٹ کام دیکھتا تھا اسے جی کے ناتے وہاں پر بہو منجلہ عمارت کا گھٹن کر دیا گیا اس کے بعد جیسے ہی کانگریس کی سرکار وہاں آتی ہے اس کے بعد اسے ایم سی کا ایک چیف ارکیٹیکٹر کے پوشٹ سے نواز آ گیا آپ ورطمان سمجھ میں تتھیوں کے ادھار پر میں بات کر رہا ہوں لیکن کیا پنتالیس بار نوٹس دینے کے بعد لگاتار آپ نے کہا بات کی لگاتار ایم سی انہیں نوٹس دے رہی ہے کانون کا سممان کیا ہندو ہی کرے گا کانون کا سممان دوسرا رکھتی نہیں کرے گا چلو ایک بات سوچنے کا حیث ہے دوسری بات چلو میں آگے ایک منڈ میرے کو ریاکشن لینے تو کمر حرپرید سنگھ کمر حرپرید جی آت تھوڑے سامنے ڈوگرہ صاحب بیٹھے نئے کہیں دے نئے کہیں دے نئے کی کانگرس شاہ دن دی ہے کانگرس شاہ دے رہی ہے اسے کر کے آج جو ہما چل دے بچ حالات اے نے کہ جمہ دیا دو چار کٹناوائے ننے گھنائیاں نے اوک اندھنے کی باروں آئے ہوئے ایک کاٹ گھنٹی دے سمدائے دے لوک جہیاں کٹناوانو انجام دے رہنے کیونکہ انہوں پشت پنائی کر دی ہے کانگرس ہاں جی ہرپرید جی ہرپرید جی میں انہوں پچھنا چاہنا جنہ دا آئے ذکر کر رہے ہیں سب تو پہلے آتا کہ باروں آئے ہوئے پچھنا چاہنا باروں کٹھوں آئے نہیں وہ کسے بار لے ملک تو آئے نہیں جہاں وہ کسے بار لے گرہ تو آئے نہیں کسے بار لے دنگے کٹھوں آگے نہیں ہم ہم اپرولیس دیشتی ناغرکی ہونگی اور دوسری گل میں کیونکہ معاملہ سب جوڈیس ہے میں اس لئے زیادہ کچھ کہنا ٹھیک نہیں سمجھ دا کیونکہ سیاسی لوگ کانو بماری ہون دی ہے کہ انہوں نے بغیار گل تو کوئی نہ کوئی کانٹروورچل گل ضرور کرنی ہون دی ہے پامے ہو دے بیچے کوئی ہو دا کوئی بیس ہوئے جا نہ ہوئے لیکن میں صرف دو تین گلہ ضرور میں اتنی ذکر کرنا چاہوں گا جنہیں آخری کٹھنا نال کوئی طرح نال سبند رکھ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جیڑی پیڑ سی نا جیڑی پیڑ باد رہی سی مسجد والنوں اس دے وچی جو ایڈینٹیفائی کیتا گیا بیجے پی دے سرگرم آگو دے ورکر بھی سن جنہیں خاص کر کے میں ذکر کرنا چاہوں گا سی ایم دا بیان ہے کہ جنہ دے بیجے پی دے وہ آگو دے ورکر جنہیں بیجے پی دے ٹکٹ تے الیکشنہ بھی لڑی ہیں اوہ لوگ اس پیڑ بھی اگوائی کر رہے سن تا ایتھوئے صاحب پتہ لگ دا ہے کہ پلیٹیکل موٹیویٹڈ معاملہ سی اے کوئی اے نہیں ہے کہ جنتہ آپ نے یہاں پا آبناوانو لے کہ کوئی اگے واد رہی سی یا کس طرح نہ کچھ اے صرف موٹیویٹڈ پلیٹیکلی موٹیویٹڈ لوکانو سا اکسا کے یا کہہ لوگ کہ کچھ خاص ارادے دے نال جدا میں صاف طورتے کہنا چاہوں گا کہ جو بابری مسجد بدوان سے سی گیا اوہ سنو کتنا دہ رہا ہوں دا یتن سی اور میں سمجھنا بہت مند پا گیا ہرپری چی آہ آہ تھوڑ سامنے ڈوگرا صاحب نے کہا بھی کسی طرح دا کوئی ہنسک پردرشن کرن دا یوجنا نہیں سی شانتی پوروکت ریکنل بیٹھ کے ننے پردرشن کرنا سی جے سوہر دا ہون دی سرکار تھا انہوں نے کوئی تھاں دے دن دی کہ یہ تھے بیٹھ کے تو سی پردرشن کر لو وہ کندے انہوں نے نہیں کیتا بلکہ تیاری کیتی کہ ڈانگا مارانگے لاتھی چارج کرانگے میں نے توسی ایک گلد سو جے اے شانتی پوروکت پردرشن کرنا چاہوں دے سانتا کتے بیٹھ کے کاری ساگتا مسجد والے کی کرن جارے سی ایک سوال تائی بھی بڑھتا بلکل کہ جے شانتی پوروکت پردرشن کرنا سی کہ بے جاندے کسے مدان دے ویچے بے جاندے کسے چاہے مکھ منتری نواز دے بار ہاں کتے مر جی بیٹھ سکتے اس گلدی کی گرنٹی ہے اس گلدی کی گرنٹی ہے کہ جو مسجد تک پہنچ جن دے کوئی ہنسک کاروی نہیں ہونی سی بلکل میں یہی کہنا چاہ رہے ہیں مسجد تک پہنچن دا موٹیو اے ہی درسان دا ہے کہ اے مسجد نو نقصان کرنا چاہوں دے اور بڑا مند پا گیا ہرپری جی کہ تارمک مسئلہ نو طول دے کے جنہی پوروڈیکل جنہی دیش دے ویچے اصطرطہ پیدا کرنے جتن کیتا جا رہے ہیں اور خاص کر کے میں اتھے ذکر کرنا چاہوں گا کہ پارٹی جتا پارٹی دی جدو دی دیش دے ویچے سرکار بنی ہیں کل ایک بڑا بڑا مدہ اچھلیا سی جدو احمد گاندی جی نے امریکہ دے ویچے سٹیٹمنٹ دیتی سی کہ ایس دیش دے ویچے جنہی ہیں مناؤٹیز جنہی ہیں انسیکیور محسوس کر رہی ہیں بڑا پٹے سی بی جے پی آلے سپورٹر لیکن آج جو یہ تازہ کٹنا ساتھ سامنے ہیں ایس تو تصاف پتہ ہی لگ رہے ہیں چلو میں آگیا واپس آگیا پراکرم تو فٹا فٹا لما تازہ سیچویشن اپنے درشکان ضرور دا ستی پراکرم تازہ اپ ڈیٹ کی ہے اس پورے مسئلے دے ویچے ڈوگرہ صاحب میں آیا ایک منٹ آگیا واپس دو میں میں مانا کول ایک فٹا فٹا میں ریاکشن پراکرم تو لیلنا تازہ اپ ڈیٹ پراکرم اس پورے مسئلے دے ویچے دو چیزیں میں سمجھنا چاہنا جیڑے الزام بی جے پی کانگرس سے لاری ہے کہ کانگرس سے رائے دے سمیں ایک پشتپنائی ہوئی ہے کانگرس سے رائے دے سمیں دو چیز چال رہا سی گا سنوائی ہو دی ہونی ہے اتو پہلا محول بنیا کیوں کیوں نوبت آگی کہ اڈا اڈا روز پر درشن ہو گیا دیکھئے جو عوید مسجد کا معاملہ ہے باستو میں دو ہزار دس سے جو ہے عوید مسجد کا جو ہے بننا شروع ہو گیا تھا اور جو کوویڈ کال تھا اس وقت بی جی پی کی سرکار تھی تو اس دوران اس کارے کو اور پرکتی ملی ہے تو دوسی دونوں ہی سرکاریں ہیں جب یہ مسجد بنائے گئی نگر نگم سویا رہا حلانکی کئی نوٹس دیئے گئے پینتیس نوٹس دیئے گئے کئی سنوائیاں اس میں ہوئی باوجود اس کے نگر نگم نے اس کے اوپر ایکسن کوئی نہیں لیا اس کی پرشت بھومی ہے جو منتری انیروت سنگھ بھی کہتے ہیں اور جو جواں بندی نقل ہے اس کے مطابق یہ سرکاری بھومی ہے اس میں وقہ بورڈ کا قبضہ ہے اور وقہ بورڈ کہتا ہے کہ ہم نے پنچ تاریس اور چھالیس میں یہ مسجد بنا دی تھی لیکن معاملہ یہ ہے کہ آخر کاریے جو ہے اتنا بیرود پردستنیاں پر کیوں ہو گیا چھوٹی سی چنگاری تھی جس نے اتنی بڑی آگ کا روپ لے لیا ہے سنجولی کے ساتھ لگتا ہے ایک بھٹا کفر جگہ ہے بہاں پر ایک باربر کی دکان ہے بہن پر یہ چھوٹی سی لڑائی ہوئی تھی اور وہی لڑائی جو ہے اتنے بڑے روپ میں تبدیل ہو گئی لیکن تون اس معاملے جب پکڑا جب یہ بیدھان سوا میں معاملہ اٹھا جو ستھانی بیدھائک ہیں کونگریز کے انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا اور کہا کہ میں اپنے ایک شیطر میں اجازت نہیں دوں گا اس طرح کی پردرستن کی اور جو پردرستن کاری تھی اس دوران وہ صرف بیجے پی کے یا پھر ہندوز گھڑن نہیں تھے اس دوران جو ہے کونگریز کے بھی کچھ لوگ تھے تو اسی دوران جو ہے جو منتری ہیں اور ستھانی بیدھائک ہیں ان کی آپس میں ٹھن گئی اور جو بیدھائک ہیں انیروت سنگھ انہوں نے جس طرح کا بیان بیدھان سوا میں دیا ایسا لگا کہ وہ ہندوز گھٹنوں کے ساتھ کھڑے ہیں جبکہ جو کونگریز کے بیدھائک ہیں حریج ناتہ ان کی طرف سے ایسا لگا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں یہی بجا ہے کی معاملہ طول پکڑ گیا راشتری میڈی یہاں پر پہنچا اور ہندوز سنگھٹنوں کو یہ امید تھی کی دواب بنا کر جو ہے ساتھ سپتمبر کی جب ڈیٹ رکھے گئی تھی ایم سی کوٹ ہے باستم میں ایم سی کوٹ میں تو یہ کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے کوٹ دے گا لیکن کوٹ نے فیصلہ نہیں دیا موجودہ حالاتوں کو دیکھتے ہوئے الیکشن دونوں جگہ ہو رہے ہیں خاص کا جو ہمارے پڑوسی راجے ہیں چاہے جمہو کسمیر ہو یا پھر ہریانہ ہو تو سائد یہ راجنیت کی بجا بھی رہی کی کوئی فیصلہ جو ہے نہیں دیا گیا کوٹ کی طرف سے اور اسی دن جب کوٹ نے کوئی فیصلہ نہیں دیا اور پانچ اکتوبر کی ڈیٹ رکھ دی تو ہندوز گٹنوں نے یہ سرکولیٹ کر دیا کہ ہم گیارہ طریقوں گیارہ بجے یہاں پر پردرسن کریں گے صبح جب پردرسن شروع ہوا تو ہمیں لگ رہا تھا بھیڑ کٹی نہیں ہوگی کیونکہ جگہ جگہ جہاں سے بھی پردرسن کاری آ رہے تھے پولیس نے وہاں پر بیریگیٹنگ کی ہوئی تھی اور جگہ جگہ ان کو روک لیا کچھ لوگوں کو سولن روک لیا کچھ لوگوں کو جو ہے گھنانٹی سے پیچھے روک لیا یعنی کی بورڈر ایریے میں روک لیا باب جود اس کے دھلی میں کچھ لوگ کٹے ہوئے پچاسو اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بھیڑ بڑھتی گئی اور دونوں طرف سے بھیڑ آئی ایک ڈھلی ٹرنل جہاں بار بیریگیٹنگ کی ہوئی تھی بہاں پر توڑے بیریگیٹنگ اور دوسری طرف جو ہے سنجولی چوکہ ہے بہاں پر جو ہے یہ بھیڑ بیریگیٹنگ کو توڑتی ہوئی مسجد کی اور جانے لگی تو جب مسجد کے بیریگیٹنگ توڑی گئی پھر پولیس نے لیٹی چارج کیا ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کا بیٹر کینن کا بھی استعمال کیا مسلہ دو ترمادہ یا دو فرقیان دا لگ دا ہے تو انو یا اے مسلہ پلٹیکل لگ دا ہے کیونکہ شریعام الزام کانگرس سے لائے جا رہا ہے کانگرس شاہ دے رہی ہے جد کی کانگرس کری ہے کہ یہ دا بنیوں تھوڑے وے لے دی سی بی جے پی وے لے دی بنی سی اے پلٹیکل مسلہ تو انو واد لگ دا ہے یا واقعی دو تڑیاں دا مسلہ ہے دیکھیں ہیمہ چاہ پر دے شانتی پری راجی ہے اور اس طرح کی کبھی جو ہے دھارمک سامپردائیتہ یہاں پر ہوئی نہیں ہے تو ابھی تو فیلہ حال پولٹیکل موٹیبیٹڈ یہ جو ہے لڑائی آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ یہاں پر جس طرح سے پردرسن کاری آ رہے ہیں اور جس طرح سے پردرسن کیا گیا حالانکہ ستھانی لوگ بھی ان کا گصہ پہلے سے بھی ہے ساتھی ساتھ جو گھوین سگھٹنا ہے وہ بھی یہاں پر موجود تھے لیکن کہیں نہ کہیں راجنیتک شہے بھی یہاں پر ملی ہے تب ہی اتنا بڑا معاملہ جو ہے بن گیا ہے انہی تھا جو ہماجل پردیس شملا کی بات کرے تو شملا میں کوئی ایک مسجد نہیں ہے شملا میں جب آجادی کے بعد صرف بارہ مسجد تھے جن کی سنکھیا اب تیس سے زیادہ ہو گئی ہے اسی طرح جو دھارمک ستھال ہے یہ کیلہ ایسا دھارمک ستھال نہیں ہے جو کی عبید روپ سے بنائے گئے ہیں شملا میں آٹھ ہزار کے قریب ایسی بیلڈنگز بنی ہے جو کی عبید قرار دی گئی ہے اور اس کے کہیں نہ کہیں کیس چلے ہوئے ہیں اس معاملے میں ستھانی لوگوں کی بھابنائیں بھی جوڑی لوگوں کو موٹیویٹو بھی کیا گیا اور کہیں نہ کہیں اب یہ معاملہ جو ہے راجنیتک بھی بن گیا ہے اور اسی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں چنب چاہے ہریانہ کے ہوں یا جمع کس میر کے ہوں اس طرف بھی یہ معاملہ جا رہا ہے ایڈوکیٹ تشاہد ڈوگرہ صاحب بھی میرے موجود نے کیونکہ ہون جنیاں بھی پلٹیکل ریلیاں ہون گیا یا آنوالے سمجھ دو بچ پرچار ہوئے گا اس مسئلے دا ذکر ضرور آئے گا اور ضرور کیتا بھی جا رہا ہے ایڈوکیٹ ڈوگرہ صاحب جو میں کانگرس نے بلا رہے اس حدنہ موجود نے انہوں نے بھی کہا کہ یہ پلٹیکل موٹیویٹڈ ہے سب کو بھی جدہ معاملہ سب جوڈیس ہے گا ابھی اس مسئلے دے بچ کچھ ہونا نہیں چاہیدہ جو بھی ساڑھے پترکار نے بھی تسیا کی بیجے پی دی سرکار ویلے اے نجائز اساری ہوئی اور اس تو بعد لگاتار اس تے سیاست ہون دی رہی پھر تو انہوں لگتا نہیں ہے کہ اے دو تڑیان دا کاٹتے پلٹیکل ایشو جیدہ بندہ جا رہے ہیں کیونکہ کانگرس سرکار ہے بیجے پی دے کو جا آگوں وہ لوگ پردرشن کیتا گیا جو بیجے پی دی سرکار سے اوڈویں مسجد بنی میں جو میرے پینلیسٹ کانگریس کی طرف سے جوڑے ہیں پہلے میں ان کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں باہر کا مطلب انہوں نے کہا میں بھلی بانتے ہی جانتا ہوں کہ باہر کا مطلب کوئی وہ پاکستان سے آئی وہی وقتی نہیں ہے ہمارچل سردیش کے اندر کسی بھی ہندو مسلمان کا کبھی آس تک کوئی واد بھی واد کسی پر کرکا کوئی جھگڑا نہیں ہے لیکن ہم نے ہمیشہ سرکار کو کا باہر سے آنے والے وقتی پرواسی کوئی بھی وہ کسی بھی جاتی دھرم سے تعلق رکھتا ہو اس پرواسی کی پروپر ویریفکیشن کر کر انہیں یہاں روزگار کا کام کرنے کا افسر دینا چاہیے ویعنی ویریفکیشن کیا ادھارن کے لیے کوئی اتر پردیش سے یہاں پر پہنچتا ہے اس کی ویریفکیشن کیول ماتر آدھار کارڈ چیک کر کر نہیں ہوگی اس کی ویریفکیشن جہاں سے وہ تعلق رکھتا ہے اس کے پولیس ٹیشن سے اس کی پنچائت سے کہ اس کا کوئی کرمینل ریکارڈ تو نہیں ہے کہ وہاں سے وہ کرمینل کرائم کر کے ہمارچل پردیش کے اندر پہنچا ہے اور یہاں پر لگاتار یہ پردرشن میں نے آپ کے جو میں آپ کو چمبہ کی گھٹنا کھلو کی گھٹنا منڈی کی گھٹنا جو میں نے آپ کو بتائی میں تتھے ادھاری گھٹنا کی بات کر رہا ہوں اور یہ رانیتک پرائی جوٹک کا اس کا ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ جو پردرشن کرنے والی بکتی ہیں جو ستھانیے سنجولی کا سماج اور آس پاس کا کشتر ہے اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کا بکتی بھی ہوگا کانگریس کا بھی ہوگا آپ کا بھی ہوگا یا کسی پارٹی کا بھی نہیں ہوگا لیکن وہ ہندو ہے اس ناتے وہ پردرشن میں جھٹا اور ویشو ہندو پرشد ایک ہندووں کا سنگٹن ہونے کے ناتے دھارمک گیار راجنیتک اور سماجی سنگٹن ہونے کے ناتے ان کے ساتھ کھڑا ہے اور آگے بھی کھڑا رہے گا اسی شرنکلا میں ہم نے آج پورے ہماشل پردیش کے اندر سبھی ہندو سماج نے مل کر اس میں وپار منڈل بھی تھا گائتری پریوار بھی تھے گھردوارا سکھ سنگت بھی تھی آٹ آف لیویں بھی تھی ہر سنسطح جس نے مل کر سبھی ڈی سی مہودے کو ایش ڈی ایمز کو گیپن دیئے کی بہار سے آنے والے پرتیک ویکشی کی جانچ کریں مسجد کے اندر کون لوگ رہ رہے ہیں ان کی جانچ ہونی چاہیے کوئی بھی سرکاری بھومی پر عوید کب جائدی کیا جاتا ہے تو انتہ پرواف سے توڑنا چاہیے وہ بے شک کچھ بھی ہو چودہ ورش سے ایک میں ان کے کانگریس کے پینلشت کی طرف بتانا چاہوں گا انیرو سنگھ کا جو بیان آیا ہندو تک کے پک میں آیا سبھی ہندو سنگٹنوں نے ان کا مان سمبان کیا اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سرکاری بھومی ہے یہ تو سرکار کو تائی کرنا ہے وہ کاغزوں کے اندر سرکاری بھومی ہے یہ پتہ ہے عوید ہے تو آج برتمان سرکار کانگریس کی ہے تو برتمان سرکار کو سٹپ لیتے ہوئے آگے بڑھ کر اکھے منتری بھارے ایڈوکیٹ ساہب جو گل کور جو کانگریس سے بلا رہنے کے یہ آیا ہے کہ ملک دوچھے کا ٹگینٹی اپنے آپ کو سرکشت محسوس نہیں کر دیا منیورٹی اپنے آپ کو سرکشت محسوس نہیں کر رہی اس کی یہ پرتک خودارنے ہمچل میں ہے جو آج ہوا جو کل راہل گاندی نے بولا اس کی اگزامپل ہمچل میں ہے اس کا بھی ایک جواب میں آپ کو دینا چاہوں گا یہ جو الف سنکھت کی بات کرتے ہیں سب سے کل الف سنکھت کی بات کریں گے آپ کو میں جمین اور پروپرٹیز کی بات بتاؤں گا جو وقت کو ایک پورے دیش کے اندر لاغو کیا گیا کانگریس کے ٹائم سے لاغو ہوا ہے ستن ترتا کے بعد انیس سو چوبن کے اندر آج وقت بورڈ کے پاس دیش میں تیسے نمبر کی سمپتی ہے سب سے پہلے میں سینہ نمبر دوسرے میں ریل منترہ لے تیسے نمبر کے اوپر یہ دی سمپتی پورے دیش کے اندر ہے تو وقت بورڈ کے پاس ہے چوتھے نمبر بھی سمپتی ہے تو دو پرسنٹ جو عیسائی بھارتورس کے اندر رہتے ہیں عیسائی مشنریوں کے دوارہ جو چلی ہوئی پرائیو جیت سمسطہ ہیں ان کے پاس ہے تو کیا آپ سمکھیت کی جرہ انہیں بھاشا تو پتا لگنی چاہیے کہ یہ کہتے ہیں کہ مائنیوٹی سرکشت نہیں ہے مائنیوٹی کے پاس پورے دیش کے اندر تیسے نمبر کے ادھیک نو لاکھ ورک شیتر فل کی بھومی ہے جو پاکستان سے بھی ادھیک ہے تو کیا مائنیوٹی یہ ہے کیا سات لاکھ ورک کلومیٹر کے آسپاس کرشن کے پاس سمپتی ہے تو کیا مائنیوٹی وہ ہے یا ہندو ہی کے اول اسرکشت محسوس ہو رہا ہے آج برطمان سمیں میں جس پرکار کی کانگریس کی سرکار تشتی کرن کی نتی اپنا رہی تھی انہیں پہلے سے ہم نے کال دی تھی کہ پردرشن شانتی پورن ہوگا یعنی کانگریس کے اور پرشاشن کے لوگ چاہتے تو پرمکھ دلوں کو وہاں پر بلاتے وشوندو پرشت سب ہندو وادی سنگٹنوں کے پتیندیوں کو بلاتے ہمیں نشت کرتے کہ آپ اس شملہ کے اس بھاگ کے اندر پردرشن کیجئے سنجولی میں آپ نہیں جا سکتے اور ہندو سماج ان کا سممان کرتا کسی بھی ایک وقتی کہ آپ سٹیٹمنٹ بتا دیجئے جنہوں نے کہا کہ آپ سنجولی مجھ جائیے یہ آپ کو ستان دیا ہے ہندو نے اپنا کبھی انگن نہیں کیا نہ ہم آگے کر رہے ہیں کور ہرپیت سنگھ ہرپیت سنگھ جی کی جواب ہے وہ کہیں دے نی کی دیکھو ایک تو بات ایک کٹرامہ ہوندیا رہیان ہمارچال دے ویچ جزدہ تیان کانگریس سرکار نے نہیں دیتا ایون کی کانگریس ایم ایل اے خود بھی ویدان سبا دے ویچ کھڑ کے بول دے رے کہ یہ تھے تیان دین دیلوڑا نہیں دیتا گیا کتنا کہتے ووٹ بینک تی رائے نہیں تھی میں نے اوٹی دی میں نے اوٹی دیا ووٹاں لےنا چاہتا دی یہ کانگریس دیکھو گللی ہے جو دو ماملہ ہے سب جیڈیس ہے ایتا ہوں اے آپ وکیل نے دوگرہ صاحب انہوں نے اس گلدہ آپ نے پتا ہونا چاہید ہے کہ جیڑا ماملہ سب جیڈیس ہے وہ دے چھو بھی دان سبا کی کر سکتی ہے تے منتری منڈل کی کر سکتا ہے صرف مسئلہ تھا اس گلدہ ہے کہ آج جو ایتھے سارا اے سین کریٹ کیتا گیا پیڑی کٹھی کر کے مسجد والو جو لے کے جاندہ جو پروگرام بنے ہیں جس دی میں دنوں دس رہا کہ بی جے پی دے اڈنٹی فائیڈ لیڈر تے ورکرز کر رہے ہیں سن وہ صاف پتہ لگ دا مطلب تنوں لگ دا کہ انہوں نے منشا ٹھیک نہیں سی نیر ٹھیک نہیں سی کچھ ہنگامہ کرنا چاہتا سی میں دسنا چاہتا سوبے دی راج نیتک جڑی پوزیشن ہے اس نو دی سٹیبلائز کرن دے لئی اے پارٹی جنتہ پارٹی دا سوچیا سمجھیا اجنڈا سی تو اوہ دنال کی یہ ہے کہ ایک باری ایک پھر دیش دے ویج ہندو مسلم ایک مدہ کھڑا ہوئے اوہ دنال ہندو ووٹ بینک جیڑا خاص طور سے اج میں ذکر کرنا چونہ بہت ضروری کہ یودیا جتھے رام اندر بنے ہیں خاص کر کے یوپی جتھے بڑا انہ نے راگ گائے کے یوگی راج بہت بہت دیا کم کر رہا اوہ تو انہوں ہار ملی پیچھلیاں چونہ دے بچے اوہ جیڑا ہندو ووٹ بینک انہ تو کھسکی ہے نا پارٹی جنتہ پارٹی تو اوہ سنو دوبارہ اپنے نال جوڑن لی اے شریع انتر رچے جا رہے ہیں اے ایک اللہ ایک سنجولی دا یا کلہ شملہ یا کلہ ہماشل پردیشتہ مسئلہ نہیں ہے انہ نے اے اس طرح دے مسئلے کڑے کر کے دوسریاں سٹیٹنہ دے بچے ہندوانو اے ظاہر کروڑ پر پر کور ہر پیچنگ کور کور ہر پیچنگ تو انہوں نہیں لگ دا تو انہوں نہیں لگ دا باکی سٹیٹنہ دویچ تو انہوں نوکسان ہو سادا ہے ہریانہ دویچ الیکشن ہے اوہ تھے نوکسان ہو سادا ہے جمہو کشمیر دویچ پاوے تھوڑا کٹ نوکسان ہو ایتھے نوکسان نہیں ہوئے گا تو انہوں یہ کیا جائے کہ دیکھو ایتا ہندو بیروتی نے کٹھا گنتی ہیں دے ہاک دویچ گل کر دے نہیں 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 دیکھو گلن اس طرح سمجھن دی ضرورتا ہے کہ اج جیڑی پارٹی جنتہ پارٹی ہے نا جی انہوں نے دا جیڑا ورکنگ سٹائل ہے انہوں نے سوچ جیڑی ہے انہوں نے کم کر دا تریقہ وہ ایکسپوز ہو چکے جنتہ سمجھ چکی ہے کہ انہوں نے کوئی انفرسٹرکچر نہیں پروائیڈ کرنا انہوں نے کوئی ڈیویلپمنٹ دی گل نہیں کرنی انہوں نے کوئی سکشا رجھگار سیت سکھیا کسے معاملے والتے آنی دے نا انہوں نے صرف پاڑوں تے راج کرو دی نیتی جیڑی اپنایا اوہ دے تیت ہندوانا سکھا جی فرق پا کے تے کیول اپنا جیڑا ووٹ بینک ہے اوہ سنو سیو کرنا ہے اور ہندو بھی اس کالنو چنگی طرح سمجھ چکے ہے کہ ساڑے پلے دے لئی نہیں ہے کہ کیول تے کیول اپنے بچے نوں جیڑی ہے گیا بڑے بڑے پادے بڑے 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 کاروبار کرا کے تے ساڑے بچے ہوں انہوں نے گڑا چک پگمیں پٹکے کو آکے تے لائی دے را پا رہے ہیں اج ایسے کر کے انہوں نے جیڑا بیجے پی جا گراف تھلے آیا جیڑے چار سو پار چار سو پار دیاں گلنا کر دے اج ایسے کر کے انہوں ساکھی ہیں ساڑے سرکار ٹھیک میں آگیا براکرم چند میں آگیا سر پڑے کوری کمیڑو واپس پراکرم چند آہ تازہ آپ ڈیٹ ہون کی ہے تھتی سچویشن کی ہے پردرشنکاری واپس ہو گئے نے کی انہوں نے دا اگیدی رانڈ نیتی پرشاسنل کوئی گلبت ہوئی سرکار وہ لو کوئی بیان آیا ہے ہاں دیکھیں سرکار کی طرف سے جنور بیان آیا ہے کہ ہیمچال پردیش جو ہے شانتی پری راجہ ہے اور اس کا سوہارد جو ہے وہ بنا رہے گا اور لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سوہارد بنائے رکھیں فیلہ حال جو سنجولی میں بیان چل رہا تھا جو جس طرح سے آج سب کچھ ہوا ہے اب وہ شانت ہو گیا ہے کیونکہ پولیس نے سبی لوگوں کو خدیر دیا ہے دونوں طرف سے تو ابھی کل بلا کر بات کرے تو فیلہ حال تو معاملہ آج کے لیے تو تھم گیا ہے لیکن ہندو سنگٹن جو ہے وہ یہ چتابنی دے کر گئے ہیں کہ وہ پھر سے آئیں گے اور جب تک جو ہے مسجد کو گرایا نہیں جاتا اندولن اسی طرح سے جاری رہے گا ابھی جو ہندو سنگٹنا ہے یا دوسرے لوگ ہیں وہ پھر سے بیٹھے کریں گے پھر تائے کریں گے کہ اگلی رنیتی کیا رہنے والی ہے لیکن سرکار کی طرف سے منتریوں کی طرف سے یہی اپیل کی گئی ہے کہ سانتی پورن محول جو ہے ہمچال پردیس میں بنا رہے اور سبی لوگ جو ہے جس طرح سے رہتے رہے ہیں آپسی بھائی چارے سے اسی طرح رہیں اور جو بھی قانون کے مطابق کاروائی ہوگی سرکار اس کو عمل میں لائے گی یدی وہ عوید ہے مجید تو اس کو توڑا جائے گا یہ بھی بکرم جیتے سکھ نے آج کہا ہے پر پراکرم تھون لگتا نہیں ہے کہ کٹو کٹ جاتا کل ایکشنز نہیں ہو جانتی ہیں اے نفٹارہ ہون والا نہیں جے سرکار کوئی ایکشن لیندی ہے تاں اُسا نقصان ہے جن ایکشن نہیں لیندی بلکل سرکار دونوں ہی طرف سے فنس چکی ہے کیونکہ کونگریس کی سرکار ہے وہ مسلم بوٹ بلکل بھی ہاتھ سے جانا نہیں دینا چاہتی ہے کیونکہ اگر توڑتی ہے تو مسلم بوٹ ہاتھ سے جائے گا یادی نہیں توڑتی ہے تو ہندو بوٹ ہاتھ سے جائے گا تو دونوں ہی طرف سے کونگریس فنسی ہوئی ہے یہی بجا ہے کہ انہوں نے بیج کا راستہ نکالنے کوشش کی تھی کہ کوٹ میں معاملے کو لٹکا دی گیا تھا یہ کوٹ کوئی بڑا کوٹ نہیں یہ ایم سی کوٹ ہے بسکلی نگر نگر شنگل شملا کے جو جو آئیوک تو ہوتے ہیں وہ یہاں پر بیٹھتے ہیں اور وہ فیصلہ دے سکتے تھے سرکار کے کہنے پر لیکن وہ ایسا ہوا نہیں تو اب جو اس کو معاملے کو اس معاملے کو جو ہے لٹکانے کی کوشش کی گئی ہے کم سے کم پانچ اکتوبر تک تو یہ معاملہ فیلحال لٹک گیا ہے کہ جان بجھ کے ٹال موٹو لکیتا جا رہا ہے کہ کٹو 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 لیکشن نکل جانا کمرہ ہرپیت ہاتھ کھڑا کرنے پھر میں ایڈوکیٹ ڈوگرہ صاحب کل جا مانگا ہاں جی ہرپیت جی کچھ ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں میں جیڈی گل ہرپیت جی تو انہوں کئی سی کہ بابری مسجد ویدوانسنو دوراؤن دا یتن کیتا گیا سی پراکرم جی دی گل تو بلکل صاف ہوگی میری گل اور دوسری گل یہ ہے کہ میں تاہیے کہنا چاہنا جی کر وساشن نے ایک انہوں نے سیفٹی سرکھیا میر لائے کہ بیریکیڈنگ کی تیسی تاہیے شانت میں تری کنال پردرشن کرنا چاہتے ہیں جیتھے بیریکیڈنگ سی بیریکیڈ دے باہر ہی بیٹھ جاندے اتھے بیٹھ کے شانتی پوروار پردرشن کردے تاہیے منیا جا سالدہ سے کہ بلکل جانتی پوروار پردرشن کردے را دینا لائے نے لیکن بیریکیڈز نوں جس طریقے نال توڑے آ گیا جس طریقے نال پرسدے ہوتے حملہ کیتا گیا جی 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 اس تو تاہ صاف پتہ لگتا ہے کہ فیلڈ جیڈی ہے وہ ہند سے پوچھ چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ایڈوکیٹ ساپ تو لے ایک ریاکشن آگے سر ایڈوکیٹ دوگرا ساپ جویں ساڑے پترکار نے بھی دسیا ہے کہ جڑے ہندو سنگٹھنے وہ ڈمانڈ کرنے کی مسجد توڑی جاوے مسجد ہٹائی جاوے گیر قانون نہیں ہے پر تو انہوں نہیں لگتا ایک پھر میں وہی سوال دہور آ رہے ہیں کہ کٹھو کٹھے تو انہوں پانچ اکتوبر تک انتظار کرنا چاہیدہ ہے کوڑ دوگچ کوئی بھی فیصلہ ہوندہ ہے اوزہ ستکار کرنا چاہیدہ ہے تاہ آپ ایڈوکیٹ ہو کیونکہ تسی اپنے ہندو سنگٹھرانو کٹھو کٹھا یہ تا کہہ سکتے ہیں کہ پانچ اکتوبر تک ویٹ کتی جاوے جی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میٹر سب جوڈیز ہے میں پورٹ کے میٹر کے اوپر کسی پرکار کی کوٹ ٹپنی نہیں کرنے گا لیکن سرکار کے منتری انیرود سنگھ کے دورا کہا گیا کہ یہ جگہ سرکار کی ہے ہیماچل پردیش سرکار کی جمع بندی یعنی لینڈ ریکارڈ طور کے اوپر آگے پیش کرنے کو انہوں نے کوشش کی چودہ ورش سے معاملہ ڈھٹکا کر رکھا گیا میں کسی بھی پارٹی کی بات نہیں کر رہا لیکن پرشاشن دورا جو چوک کی گئی یدی مسجد کا نرمان ہو رہا تھا تو یدی کوئی وقتی کوئی عام وقتی پانچ فٹ کے دائرے کو آگے بڑھاتا ہے تو اس کو ایک لمبا نوٹس قانون کے دورا ایم سی کے دورا دیے جاتا ہے کیونکہ شملہ کے اندر جگہ ایک ایک انچ کے لیے وہاں پر لڑائی لڑنی پڑتی ہے کیونکہ ٹورش کے حساب سے کیپٹل کے حساب سے رازدھانی کے حساب سے سبھی دفتروں کے مکھیالے ہونے کے ناتے وہاں پر جگہ کی کمی ہے اور لگاتار وہاں پر اس پرکار کا لیکن جرہے سوچنے کا بھی شئیہ پرشاشن کس کی عدیر ورطمان سمیہ میں ہے ورطمان کانگریس کی سرکار کے منطری کہہ رہے ہیں کہ اس مسجد کو ہٹانا چاہیے کو اس پروپر جانکاری کے تحت کہا گیا اور شملہ کے اندر لگاتار اور یہ ہٹانے کی بات کیوں ہوا رہی ہے اس کا بھی میں آپ کو دھیان میں دینا چاہتا ہوں سنجوری بجار کے اندر لگاتار مسجد سے جن یونکوں نے لڑائی کی بھی مسجد میں جا کر بیٹھتے ہیں اور ادھیک تور نوجوان وہ باہر کے پردیشوں کے نکلتے ہیں میں نے پناہ کہا باہر کے پردیشوں کے ہمارا کوئی بیار مروض نہیں ہے سب کا سواگت ہے سب ہمارا سر پردیش کے اندر آئیے کام کریں ہوتے بھی ہم بھی کرتے ہیں لیکن اپنی پرانی ویریفکیشن جہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں اس کی پوری ہشٹری تو ساتھ میں آنی چاہیے یہ کوئی مانگ گلت تو نہیں ہے باہر سے آ کر ویکٹی یہاں پر کسی کا گلہ ریت کر جاتا ہے تو اس کے بعد کس کو پکڑا جائے گا ادھار کارٹ تو آج کی ریٹ کے لئے جتنے بھی ویکٹی پکڑے جا رہے ہیں انہوں سب کی ادھار کارٹ کی تیتھی ایک جنوری آگے سن کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ آپ دعوے سے کہہ سکتا ہوں میں کئی ایسے ادھارن آپ کے پاس تتھیاتمک طور کے اوپر دینا چاہوں گا اس سے پورو میں ایک میڈیا کی ڈیویٹ میں جڑا تھا پوریس ہیمارچل کے پروکتہ سیٹھی جی انہوں نے خود کہا کہ ہمیندو وادی ویکٹیوں کے ساتھ ہے یہ کوئی بھیڑ نہیں ہے یہ ہندو سماج کی ایکتہ ہے کسی پارٹی کی بھیڑ نہیں ہے آج بھارتی جنڈہ پارٹی کا کوئی پدادیکاری ہو سکتا ہے کوئی کانگریس کا پدادیکاری ہو سکتا ہے عام آدمی کا پدادیکاری پارٹی کا پدادیکاری ہو سکتا ہے وہ وہاں پر کیونس سنجولی کے خط کے لئے چلا تھا اور جو یہ بات کانگریس کے پروقتہ کہہ رہے ہیں کہ کیونس بی جی بی کے نمائندے تھے لیکن وہاں پر جس اندولن کو یہ لیڈ کر رہے ہیں وہ سارا اندولن لیڈ کرنے والے کانگریس کے پارشد ہیں جرہ میں ان کے دھیان میں بتانا چاہوں گا کانگریس کا جرہ ایک بار جرہ نکال مرکو سما کٹتا جی بہت بہت تانواد سارے مہمانا تھا اس پوری ویچارت سے جڑے رہے لی کیونکہ جو دعوی کانگریس پھولو کیتا جا رہا ہے کہ ایک اور پھر تو اتحاس دوہرانا چاندے سے گئے بابری مسجد اللہ کانڈ دوہرانا چاندے سے گئے پر سما رہن دیا پولس تے پرشاہ سے نہیں کاروائی کی تھی جہاں نہیں ہوند تا سنجولی مسجد دا مسئلہ پچھلے لمبے سمیں تو چلدہ آ رہا ہے ہوند اے مسئلہ طول فردہ جا رہا ہے کیونکہ چار پانج منجلہ ایمار تو بن گئی ہے جو دعویٰ کیتا جا رہا ہے کہ انیس سو سنتالی تو پہلا دیئے جڑی یہ مسجد ہے پر جڑی جڑا نرمان ازدہ ہویا ہے سال دوزار داستو بعد ہویا ہے اور اس تو بعد کووڈ دو دران اس مسجد دا نرمان ہویا او دو کسے نے تیاننے دیتا تھا تے ہون اے مسجد ہے جڑی اس نو کئی وار نوٹیس زندے باوجود کوئی کاروائی نہیں ہوئی معاملہ سب جو ڈیس ہے ہون دیکھنا ہوگا کہ پانچ اکتوبر نو کوٹکی کر دیا پانچ اکتوبر تو پہلا وشو ہندو سنگٹرنا جڑیاں ہندو جتھا بندیاں نے اوکی کر دیا دیش دینے باقی خبران لی برنرو پی ٹی سی نیوز اینال تانوات